موسیقی جی ناظرین ایک مختصر بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور پر صدقائی محمد و عالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیں شعب کے لئے ہم نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں ناظرین آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں آپ کی میزبان سہر حسین موسم کی کچھ بات کرتے چلیں ناظرین آج کی فورکاسٹ میں جو ہے وہ شدید قسم کا توفانی بارش اور آندھی کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور جو سٹروم اور یہ جو ہیوی رین ہے اس کے پڑھنے کا اندیشہ ہے لہٰذا اپنا جو دیکھ پال ہے اس کے حساب سے کیجئے باہر نکلتے وقت امریلہ لے جانا مت بھولیے گا بلکہ چونکہ ہوایں بہت تیز چلنے والی ہیں سٹرونگ ونڈ جو ہے وہ ہونے والی ہے تو آپ اپنے ساتھ ایسی امریلہ رکھیں جو مضبوط ہو اور ہوا کو جو ہے وہ سہار سکے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ فورٹین ڈگری سینٹی کریٹ رہے گا ناظرین ایک داستہ آج پھر آپ کی خدمت میں اور بہت مزا آتا ہے مجھے خود بھی ان کو پڑھنے کا اور آپ کو سنانے کا اور امید ہے کہ آپ بھی اس کو انجوئے کرتے ہوں گے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں ہماری زندگیوں میں بڑی بڑی تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اسلام کے مشہور دانشور امام غزالی شہر توس کے رہنے والے تھے اس زمانے یعنی پانچویں صدی حجری میں نیشہ پور علاقے کا بہت بڑا علمی مرکز تھا اس کو دارالعلم یعنی کہ علم کا گھر کہا جاتا تھا گردو نوا کے طالب علم حصول علم کے لیے نیشہ پور آتے تھے غزالی بھی اس دور کے دیگر طلباء کی طرح نیشہ پور اور گرگان آئے اور سالہ سال تک پڑے زوکو شوق سے وہاں کے عظیم اساتذہ اور فضلہ سے قسم فیض حاصل کیا وہ اپنے علمی زخیروں کو تحریر کا لبادہ اڑھا کر محفوظ پناتے تھے تاکہ وہ معلومات فراموشی کے سپرد نہ ہو جائیں چنانچہ سالہ سال کی محنت کی ماحصل ان کے وہ نوشتہ جات تھے جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے کئی سال بعد وہ اپنے وطن جانے کے لیے آزم سفر ہوئے انہوں نے اپنے نوشتہ جات کو جمع کر کے ایک اس کی گھٹری بنائی اور ایک کافلے کے ساتھ وطن روانہ ہو گئے اتفاق سے ناظرین اس کافلے پر یہ یوں ہوا کہ اس کافلے پر ڈاکووں نے حملہ کر دیا ڈاکووں نے کافلے کو روک کر ہر چخص کا مال و مطا لوٹ لیا جب غزالی اور ان کے سامان کی باری آئی تو ڈاکو نے ان کی گھٹری میں ہاں ڈالا غزالی نے ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا اس کے علاوہ میرا سارا سامان لے جاؤ بس یہی ایک میرے لئے رہنے دو ڈاکووں نے سمجھا کہ لازمی طور پر اس میں کوئی بہت قیمتی سامان ہوگا اسی لیے انہوں نے اس گھٹری کو کھول ڈالا تو دیکھا کہ اس میں کچھ نوشتہ جات کے علاوہ کچھ نہیں ہے ڈاکووں نے غزالی سے پوچھا یہ کیا چیز ہے اور کس کام کی ہے غزالی نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے مگر تمہارے کسی کام کا نہیں یہ صرف میرے کام کی چیز ہے انہوں نے کہا تمہارے کس کام کی چیز ہے غزالی نے کہا یہ میری کئی سال کی محنتوں کا ماحاصل ہے اگر تم نے مجھ سے یہ چھین لی تو میری معلومات برباد ہو جائیں گی اور میری کئی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی انہوں نے کہا کیا واقعی تمہاری معلومات یہی ہیں جس گھٹری میں بند ہیں امام غزالی نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا جس علم کا ٹھکانہ ایک گھٹری ہو جس کو چورایا جا سکتا ہو وہ در حقیقت علم نہیں ہے جاؤ اپنی اصلاح کرو ان کی عام اور سادہ سی بات غزالی جیسے ہونے ہار محنتی طالب علم پر کہہ رہا اثر کر گئی اب تک ان کا خیال تھا کہ استاد کی باتوں کو توتے کی طرح سن کر انہیں تحریر کر لینا کا نام علم ہے اس کے بعد وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنے دماغ کو کام میں لائیں اور زیادہ سے زیادہ تفکر سے کام لے کر مفید مطالب کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں غزالی کہتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بہترین نصیحت جو میری تفکرانہ زندگی کا باعث بنی اس کو میں نے ایک ڈاکو اور لٹیرے سے حاصل کیا کہنے کا ناظرین اس میں ایک دلچسپ داستان بھی تھی اور لیکن اس میں جو ایک آپ نے جو بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس واقعے کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم اور اچھی بات مفید بات کسی بھی شخص سے حاصل کی جا سکتی ہے جیسے کہ غزالی نے ڈاکو اور لٹیروں سے وہ بات حاصل کی جب تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو علم ہے اس کو تحریر کر لینا سات ازا سے سن لینا سات ازا سے سن لینے کے بعد اس کو تحریر کر لینا اور پھر اس کی گٹری بنا لینا ان کاغذوں کی جس پر انہیں اس علم کو تحریر کیا ہو وہ ہی شاید علم ہے لیکن ڈاکو اور لٹیروں کی کیا آپ دیکھئے حیثیت ہوتی ہے ان کا علم بھی بہت محدود ہوتا ہے ان کی تفکر کا لیول بھی بہت محدود ہوتا ہے لیکن اچھی بات جو ہے وہ ہم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ہمیں کسی ظاہر ہے ہمارے سات ازا جو ہوتے ہیں ہمیں جا کر بتاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ ہمیں کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں وہ بھی بات بتا جاتے ہیں تو ایسی دولت ہے علم آپ کو جہاں سے ملے جدر سے ملے نصیحت وہ پکڑ لینی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے علم کے لیے علم کا حاصل کرنے کا ایک اور اس میں بات بتائے گی یہ ایک اور پوائنٹ سمجھایا گیا کہ علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگرییاں حاصل کر لیں جیسا کہ آج کے دور میں کی جاتی ہیں اور سرٹیفیکیٹس حاصل کر لیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی اپنی سی وی پر جو ہے وہ نام لکھ دی جائیں بڑی بڑی ڈگریوں کے نام لکھ دی جائیں بلکہ تفکر کا نام جو ہے وہ علم ہے سوچنے کا نام علم ہے اس پر تحقیق کرنے کا نام علم ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینے کا نام علم نہیں ہے تحقیق کر لینے کا نام علم ہے سو یہ باتیں یہ پوئنٹس ہیں جن کو ہمیں نوٹ کرنا ہے ہمیں علم محدود نہیں ہو سکتا علم کو آپ روک نہیں سکتے علم ساری عمر حاصل کرتے ہیں کبھی ہم اپنے روز مرہ کے ایکسپیرینسز سے حاصل کرتے ہیں کبھی ہم اپنے دگرد کے رہنے والے لوگوں سے حاصل کرتے ہیں کبھی ہم اپنے اپنے سے ان چھوٹے لوگوں سے حاصل کر لیتے ہیں کچھ علم تو بات وہ ہے جو ہم علم کی بات وہ ہے جو ہم پکڑ لیں جہاں پہ بھی ہمیں ملے اس کو اپنا دماغ کا اپنی ذات کا حصہ کر لیں کیونکہ علم جو ہے وہ انبیاء کی مراز ہے ایک اور داستہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی ابو سینہ کی عمر ابھی بیس سال نہیں تھی کیونہ انہوں نے اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل کر لیں اور طبیعت ریاضی اور دینی علوم میں اپنی دور کی لاسانی شخصیت بن گئے ایک دن ابو علی اس دور کے معروف دانشور کے درس میں حاضر ہوئے اور انتہائی تکبر اور غرور سے اس دانشور کے سامنے ایک اخروٹ پھینک کر کہا ذرائش کی سطح کی مساحت معلوم کر کر دکھاؤ ان عالم نے علم اخلاق اور تربیت پر اپنی کتاب طہارت العراق کو ابن سینہ کے سامنے رکھ دیا اس سے پہلے کہ میں اس اخروٹ کی سطح کی مساحت معلوم کروں تم اپنا اخلاق ٹھیک کرو تو میں اپنے اخلاق کی اصلاح کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ میں اس اخروٹ کی سطح کی مساحت معلوم کروں ابو علی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور ان کی آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ جملہ ایک درس سے اخلاق بن گیا اکثر ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایک فکرہ ایک جملہ ایک لیسن ایک تجربہ جو ہے وہ ہماری پوری زندگی پر چھا جاتا ہے پوری زندگی کو بدل لیتا ہے پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے تو یہ داستان جو ہیں یہ بھی اسی قسم کی ان فکروں سے مزین ہیں کہ یہ والی فکریں کچھ ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو ہماری ذہن کے پاس سے نہیں گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی قسم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں لیکن جب وہ ہمیں بتا دی جاتی ہیں جب ہمیں بتا دی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اگر ان پر عمل کرتے ہیں تو باقی کی پوری زندگی جو ہے وہ سمر جاتی ہے تکبر جو ہے جب انسان کے دماغ میں سماتا ہے تو باقی تمام اچھی باتیں نکل جاتی ہیں اخلاقیات ایسی چیز ہے جو دماغ سے سب سے پہلے فرار ہوتی ہے تو اول تو یہ کہ تکبر جو ہے وہ ہمارے دماغ کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری زندگی کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اللہ تعالی کے قدرت پہ ہے کہ وہ جس طرح چاہے جس انسان کو چاہے نواز دے اور جس انسان کو چاہے چھین لے جس کو چاہے علم کی دولت اتا فرمائے جس کو چاہے دنیاوی دولت اتا فرمائے تو اس پر فخر کرنا جو ہے وہ ہمارا نہیں بنتا کیونکہ اللہ تعالی کی دین ہے جب وہ چاہے ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے ایک ظاہد کی نصیحت شدید گرمی کا موسم تھا سورج مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے باغات اور کھیتوں کھلیانوں پر آگ برسا رہا تھا اس عالم میں محمد ابن منقدر نامی ایک شخص جو خود کو عابد و زاہد اور تارے کے دنیا سمجھتا تھا کسی کام سے مدینہ کے نواحی علاقے کی طرف نکلا اچانک اس کی نظر ایک لہیم شہیم شخص پر پڑی جو اپنے کھیتوں کی دیکھ پال کے لیے وہاں آیا تھا وہ شخص اپنے بھاری بھرکم جسم اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے نوکروں چاکروں کے سہارے چل رہا تھا محمد بن منقدر نے سوچا یہ فرد آخر کون ہے جو اتنی گرمی میں دنیا کے حصول میں تگو دو کر رہا ہے وہ ذرا قریب آیا تو تاجب سے کہہ اٹھائیے تو محمد بن علی بن حسین یعنی کہ حضرت امام باکر علیہ السلام ہے ان جیسے نیک اور صالح کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ایسی کیا ضرورت ہے مجھے ان کو نصیحت کر کے انہیں اس روچ سے باز آنے کی تاقید کرنے چاہیے اس نے قریب آ کر سلام کیا امام باکر علیہ السلام نے پسینے میں شرابور ہاپتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا محمد بن منقدر نے کہا آپ علیہ السلام جیسی نیک اور صالح شخصیت کا دنیا کی تلاش میں نکلنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی اتنی شدید گرمی کے موسم میں اور ایسے بھاری بھرکم بدن کے ساتھ اس سے تو یقیناً آپ کو شدید تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے کیا خبر موت نے کب آنا ہے این ممکن ہے ابھی آپ کی موت کا وقت آن پہنچے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کا کیا بنے گا آپ جیسی شخصیات کا دنیا کے پیچھے بھاگنا مناسب نہیں ہے آپ کو ایسے فربا جسم کے ساتھ اتنی شدید گرمی میں زہمت و مشکت اٹھانے کی آخر کیا ضرورت ہے یہ کام کسی بھی طرح سے آپ کے شائعان شان نہیں ہے ناظرین حضرت امام باکر علیہ السلام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ کندوں سے اپنا بازو ہٹا کر ایک دیوار کا سہارہ لیا اور فرمایا اگر اس حالت میں میری موت واقعہ ہو جائے تو میں عبادت اور اپنی شرعی ذمہ داری کی حالت میں مروں گا کیونکہ میرا یہ کام این اطاعت و بندگی پر وردگار ہے تم سمجھتے ہو کہ عبادت صرف ذکر نماز اور دعا کا نام ہے میری زندگی کی اخراجات ہیں اگر میں کام نہ کروں اور اس میں رحم مہنو تو مشکت نہ کروں تو مجھے تو جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے میں روزی کی تلاش میں نکلا ہوں تاکہ ہر کس ناکس کی محتاجی سے محفوظ ہو جاؤں مجھے موت سے اس صورت میں ڈننا چاہیے جب نعوذ باللہ میں خدا کی نافرمانی اور محفوظیت کی حالت میں ہوں اور موت آ جائیں نہ کہ اس حالت میں جو پر وردگار کی اطاعت اور فرمبنداری ہے کیونکہ اس نے مجھے دوسروں پر بوجھ بننے سے منع فرمایا ہے اور رزق کی تلاش کا حکم دیا ہے ناظرین اس ذاہد نے کہا کہ افسوس میں بہت ہی بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا میں کسی اور کو نصیحت کرنا چاہتا تھا لیکن اب معلوم ہوا کہ میرا طرز عمل غلط ہے اور خود مجھے اس نصیحت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے عموماً ہمارے ذہن میں ایک ذاہد اور عابد شخص کا تصور یہ آتا ہے کہ وہ یقیناً تارے کے دنیا ہوگا ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے کہ جس نے دنیا سے جو ہے قریارہ کشیخ تیار کر لی اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو لوگ آ کر کھانا وغیرہ پہنچا جاتے ہیں یقیناً وہ اللہ کے بہت نزدیک ہوگا اور عبادت میں اس کا بہت عالی مقام ہوگا لیکن ناظرین کتنی سبحان اللہ یہ بات جسے کہتے ہیں کہ صدقے جایا جائے اپنے امام کی اس بات کے کہ انہوں نے کتنا بیلنس رکھا اس لیے کہ وہ اسوائے حسنا تھے اپنے آنے والی قوم کے لیے آنے والی امت مسلمہ کے لیے اور پھر کس طرح پاسیبل تھا کہ وہ ان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بات نہ بتاتے دنیا کی بات بتانا بہت ضروری تھا اور انہوں نے بتا دیا کہ جب تم اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے جب تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلتے ہو رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہو اس حالت میں اگر تمہیں موت آ جائے تو وہ بھی عبادت کی موت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حالت فرما برداری میں آئی ہوئی موت ہے تو سو اس میں رزق تلاش کرنے کے لیے محنت کرنے میں اور اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے عبادت کا اپنا مقام ہے جسمانی عبادت کا اپنا مقام ہے نفلی عبادت کا اپنا مقام ہے لیکن سب سے میں سمجھتی ہوں میرا ذاتی خیال ہے کہ سب سے مشکل کام خدا تعالیٰ نے جو ہمارے فرائز دنیا کی طرف رکھے ہیں جو ہمارے فرائز ہمارے جن کی ذمہ داری ہم پر آئیت کر دی گئی ہے ان کی وجہ سے رکھے ہیں ان کو پورا کرنا سب سے زیادہ بڑی عبادت ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں صحیح طور پر ایفٹ کرنی پڑتی ہے دماغی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اور ہمیں اپنا مال و دولت بھی اس کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے جب ایک شخص گرمی کے موسم میں باہر نکلتا ہے صرف یہ ایک سوچ لے کر کہ اس سے چند پیسے کما کر لانے ہیں تاکہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کی پیٹ میں نوالے ڈال سکیں تو اس کے لیے یہ کیا کم عبادت ہے یہ بھی عبادت کے زمرے میں ہی شمار ہوتی ہے اور وہ لوگ جو حق و حلال کی روزی کے لیے صبح گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو تھکے ہوئے گھر واپس لوٹتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے جو رائز ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ بھی ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری زنا دی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک توازن کے ساتھ زندگی گزاری ایک توازن کے ساتھ حق اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے درمیان میں رہتے ہوئے لیمٹس کے درمیان میں رہتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے دنیا کے تمام کام جو ہیں وہ انجام دیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے دنیا کو تارک کر دیا دنیا کو ترک کر دینا تو بہت آسان کام ہے لیکن اللہ کے حکامات کے مطابق دنیاوی رشتوں کو دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت مشکل کام ہے جو یہ کر گزرتا ہے بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی بہت نزدیک ہوگا ناظرین جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد آپ سے واپس آتے ہیں اور آپ سے پروگرام آپ کے ساتھ جاری اور سائی رکھتے ہیں آپ کو ٹاپک بھی بتاتے ہیں چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف